کورونا وارس کے سبب ملک بھر کی طرح نصرہ وارڈویجن میں بھی لاکڈاؤن پر مکمل عمل درامت کیا گیا جس سے زیادہ تر مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے جس پر وفاقی اور صوبہ حکومت میں مل کر ان کی مختلف پروگرام جس میں بی آئیز بھی احساس پروگرام کے ذریعے مدد کی اور احساس پروگرام سے ابھی تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں اب جبکہ تیسرا مولا بھی شروع ہو چکا ہے جو ہمارے غریب بھائی مزدور طبقہ ان پروگراموں سے مستفید نہ ہو سکے ہیں ان میں راشن کی فرامی کا سسلہ شروع ہو چکا ہے کمیشنل نصرہ وارڈویجن عابد سلیم قریشن کی نگرانی میں ڈویجن بھر کے تمام ازلہ میں راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے راشن ڈسٹیبیشن کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ جو مزدور طبقہ جو لاکڈاؤن سے متاثر ہوا ہے اس کی ہم فوری طور پر مدد کریں خاص طور پر جو احساس پروگرام میں جن کو پیسے نہیں ملے جو سرکاری ملازم نہیں ہے جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے وہ دکانوں پہ کام کرتے تھے وہ درزی کے پاس کام کرتے تھے وہ موٹر میکینک سے پاس کام کرتے تھے وہ ہوتیلز پہ کام کرتے تھے وہ کنسٹرکشن ایڈسٹری میں کام کرتے تھے اور اب لاکڈاؤن سے وہ بے روزگار ہو گئے ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ہم نے ان کی لسٹے بنائی ہے اور ان کو ان کے ایک دور سٹیپ پہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم پہنچا کے دیں راشن اس میں ہم نے بیوان عورتوں کو بھی شامل کی ہے اس میں ہم نے معذور افراد کو بھی شامل کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں سوسائٹی کے کسی بھی طبقے کو ہم پیچھے نہ چھوڑیں اور وہ اس لاکڈاؤن میں یا اس کرونا امرجنسی میں جو مشکلات کا دوچار ہے ہم ان کے ساتھ کھڑیں حکومت کی جانب سے بی آئی اس پی اور احساس پرگرام کے ذریعے مستقین کی مالی امداد کے بعد اب تیسرے محلے میں ان افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے جو پہلے دونوں محلوں سے استفادہ آسل نہیں کر سکے تھے انتظامیاں ان ضرورت مند اور مستقین کی پوری جانچ پرتال کے بعد غریب دیاری دار اور چھوٹے کاروبار متاثرہ افراد میں صوبہ حکومت کی جانب سے راشن تقسیم کا محلہ شفاف انداز سے شروع کر دیا ہے مصیبت کی اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات کو بھی آگے آنے کی اشل ضرورت ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں دیویزنل انفارمیشن آفیس نصیر آباد